بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل مصر سے میں محمد جوید اپنے تمام دوستوں کو خوش امدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیروفیت کے ساتھ ہوں گے فرنڈز ازاد جمعو کشمیر پولیس کانسٹیبل والے حضرات یہ جو انوسمیٹ ہے یہ تو دیکھ چکے ہوں گے لیکن اس کے بارے میں اس کے علاوہ جو ہے کچھ انفو جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کچھ دوستوں کا ریزلٹ پینڈنگ ہے فیزیکل جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا انوسم نہیں ہوا تو کافی زیادہ دوست وہ پریشان ہیں کہ کیا ہمیں ایس ایم ایس آئے گا انٹی ایس کی طرف سے پاس او فیل کا یا انٹی ایس جو ہے وہ ویب سائٹ پر ہمارے ریزلٹ اپلوڈ کرے گی تو تمام تاریفوں جو ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ دوست جو ہے کافی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ انوسمیٹ آگئی ہے اب کس کس کا جو ہے مطلب انٹرویو ہوگا مستقبل میں یعنی کہ تیرہ مارچ سے جو انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے جوڑے رہے ہیں تو تمام تاریفوں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو فرنڈز ازاد جمع و کشمیر والے جتنے بھی کانسٹیبل حضرات ہیں یا فیمل ہیں ان کے انٹرویو تیرہ مارچ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اخبار دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ سات مارچ دوہزار چوبیس کو ہی یہ اخبار میں پیس دیا گیا ہے ایک انانسمنٹ کی گئی ہے اوصاف اخبار مزفرباد میں ٹھیک ہے تو یہ اس میں انانسمنٹ کی گئی ہے بقیدہ طور پر کہ محکمہ پولیس میں کانسٹیبل کی مشتہر شدہ آسامیوں کے خلاف تقرری کے لیے فیزیکل ٹیسٹ میں کامیاب امید واران سے جو مطلب انٹرویو کے لیے جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جو کہ انٹرویو کا ٹائم ہے آپ کا آٹھ بجے آپ نے آٹھ بجے اپنے مطلقہ لائن پولیس میں جانا ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس مزفرباد ہے تو ان کا دو دن جو ہے انٹرویو رہے گا شاید ان کے پولیس کو سیبل حضرات کی تداد جو زیادہ ہو تو ان کا دو دن جو ہے انٹرویو جاری رہے گا تیرہ مارچ اور چودہ مارچ ٹھیک ہے تو یہ ان کا انٹرویو کہا ہوگا لائن پولیس ہوگا ٹھیک ہے مظفرہ آباد ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے نیلم تو نیلم کا جو ہے تیرہ مارچ کو ہوگا ان کا بھی ایس پی آفیس ہوگا نیلم ٹھیک ہے انہوں نے ایس پی آفیس جانا ہوگا نیلم اسی طرح تیسرا سٹیپ بے سٹیپ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ تمام دوست جو ہیں وہ اپنا سنٹر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں اپنے انٹرویو دینا ہوگا یہ ایڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ٹھیک ہے ازاد جمہ و کشمیر کی طرف سے یہ آنونسمنٹ کی گئی ہے تو جہاں تک سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی فیزیکل کے ریزلٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں پہلے میں میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ پانچ مارچ کو اگر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا یعنی کہ نیلم یا کوئی ڈسٹیک تھا جس کا پوسپونڈ ہوا تھا پانچ مارچ کو ہی فیزیکل کنڈیکٹ ہوا ہے تو آپ کا ریزلٹ آ چکا ہوتا برحال انشاءاللہ انشاءاللہ اس تاریخ سے پہلے یعنی کہ تیرہ تاریخ سے پہلے پہلے تیرہ مارچ سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے تمام دوستوں کے جو فیزیکل کے ریزلٹ ہیں وہ آ جائیں گے مجھے تو انشاءاللہ یقین ہے کہ دس تاریخ تک آپ کے فیزیکل کے ریزلٹ جو ہے آ جائیں گے انشاءاللہ دس نہیں تو انشاءاللہ گیارہ بارہ کو لازمی ہی انوارس کر دیا جائیں گے اس انوارسمنٹ سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو انٹرویو ہوں گے اب آپ کا ٹیسٹنگ انجنسی سے ناتا جو ہے رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ٹیسٹنگ انجنسی کے دو پراسس تھے ایک تھا تحریری ٹیسٹ لینا اور دوسرا تھا فیزیکل ٹیسٹ لینا وہ مکمل ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی لے گا ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو پولیس ڈپارٹمنٹ لے گا اور آپ کا سائیکالوجی ٹیسٹ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہی لے گا ہمارا کپک میں بھی اسی طرح پراسس تھا کہ کپک کہ جتنے بھی پولیس کانسٹیبل تھے ان کا انٹرویو بھی اس کے اپنے میک میں نے لیا اور اس کے علاوہ سائیکالوجی ٹیسٹ جو تھا وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے خود لیا ٹھیک ہے تو تیسٹنگ انجنسی ایٹا نے جو ہے صرف ٹیسٹ کنڈیکٹ کیے اور اس کے بعد ان کے فیزیکل ٹیسٹ کیے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا بھی پراسستہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے خود لیا ٹھیک ہے برحال کافی چانسز انشاءاللہ ہیں کہ کل جو ہے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا امید ہی آج ہے کل ضرور آ جائے گا آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے جیسے ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفو شیئر کر دوں گا برحال آپ یہ انشاءاللہ دیکھ کر پریشان نہ ہو اور انشاءاللہ آپ نے ریزلٹ انظار کریں انشاءاللہ کل یا آج یا انشاءاللہ دس طریق سے پہلے پہلے آپ کا ریزلٹ انانسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ریزلٹ اپلوڈ ہوگا تو وہ دوست جہاں وہ اپنے ڈسٹرک کے آگے والی طریق انٹرویو دیکھیں اور اس کے آگے مقام انٹرویو دیکھ کر جہاں بھی آپ کا مقام ہے اس طریق پر آٹھ بجے آپ پہنچیں امید کرتا ہوں کہ یہ کاوش آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی تو ہماری کاوش کو دیکھتے ہوئے آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اچھا کامٹس بھی دینا ہے اس سے ہماری حاصل آفدہ یہ ہوتی ہے انشاءاللہ جیسے ریزلٹ آئے گا آپ کے ساتھ انفو شیئر کیے جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کے حامیون ناصر والسلام اللہ حافظ